مائکروسوپٹ ایکسس سیکھنے کی سیریز میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو مائکروسوپٹ ایکسس کی ہے ایکسس میں خاص کیا ہے کیا سکھاؤں گا آئیے آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پر ایک ٹیول ہمارے پاس بنی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹیول کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیم اپ ٹوڈنٹ دیکھیں رول نمبر تو کیا گیا ہے 7 لیکن نیم اپ ٹوڈنٹ چھوٹ گیا ہے ٹھیک ہے تو نیم اپ ٹوڈنٹ کو اس ٹوڈنٹ کو کوئیری کے تھو کیسے لے کے آئیں گی یہ آپ کو مائی اسکویل میں بھی کام کرے گا اسکویل سرور میں بھی کام کرے گا اس کو لے کے کیسے آئیں گے وہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس ٹیبل کو کلوز کر دیجئے اور یہاں سے کریٹ پر چلیں گے یہ جو کریٹ ہے یہاں پر کلک کریے گا کلک کرنے کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے یہ کوئیری ڈیزائن جو دیا گیا اس پر کلک کریے گا جیسے کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کو دکھائی پڑے گا اسکویل اگر نہ دکھائی پڑے تو یہاں سے ایسے drop down پر کلک کیجئے گا اور آپ کو یہاں پر اسکویل دکھائی پڑے گا کلک کر دیجئے گا جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر یہ کوئیری بن کیا جائے گا تو یہ سیلیکٹ جو لکھا ہے اس کو ہمیں ہٹا دینا یہاں پر لکھنا ہے اپ ڈیٹ کیا لکھنا ہے اپ ڈیٹ ٹھیک ہے اور ٹیبل کا نام کیا ہے ہمارے case پہ ٹیبل کا نام ہے ٹیبل ون یہاں پہ بس ٹیبل ون ہی دکھ دیجئے گا اس طریقے سے ٹیبل ون لکھ دیا اب کیا کرنا ہے اب یہاں سے enter کر دیتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے set کرنا ہے ہمیں set کرنا ہے یہاں پر open در کے دیکھیں کیا set کرنا ہے name of students جیسے لکھا ہوا ہے name of students ویسا ہی لکھنا ہے تو یہاں پہ ہمیں set کرنا ہے name of students ٹھیک ہے یہاں پہ لکھتا ہوں name underscore of underscore students تو جیسے لکھا گیا بلکل ویسا ہی لکھئے گا name of students لکھ دیا name of students میں کیا set کرنا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا تو یہاں پہ is equal to single dot comma یا double dot comma دونوں ہی کا آپ use کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ free ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ name is equal to کر دیتے ہیں گورو سنگ گورو سنگ کر دیتے ہیں گورو سنگ یا equal گورو کر دیتے ہیں تو یہ گورو کر دیا name of student میں ٹھیک ہے باقی اور بھی کچھ اگر دینا ہو تو یہاں پہ دیکھنا ہوگا سیکشن ہوگا تو سب پروپر ہے تو باقی سب تو کچھ نہیں دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر id دینے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر جو comma لگایا تو comma تو اب اگلا record تو ہمیں دینا نہیں ہے تو نیچے comma لگانے کی ضرورت نہیں یہاں پہ لکھیں گے where w h e r e where where ہو گیا اس پر دیکھنا ہوگا کیا ہے ہمارا یہ ہے roll number roll number is equal to 7 کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھتے ہیں roll r o w l underscore number is equal to 7 بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں roll number ہاں ملکل صحیح ہے ٹھیک ہے اب یہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ termination دینا ہوگا termination کیسے دیں گے semi colon لگائیے semi colon یہ لگا دیا اب یہ پرانی table open ہوئی ہے اس کو close رکھنا ہے اور یہاں سے جا کر run کروانا ہے تو جیسے run کروائیں گے تو یہ دیکھیں آرہا ہے کی نہیں بس yes کر دیجئے اب جرد چل کے دیکھیں گے کی update ہوا یا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں نام update ہو چکا ہے تو جو بھی آپ single نام بھی update کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے نا ایوک آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور information کی آپ tally کی live class کرنا چاہتے ہیں یا access کی live class چاہیے آپ تو tally کی live class سنڈے ساتھ بجے سے ہوگی تو ضرور جوڑی گا جن لوگ کو ڈیلی میں دیکھ چت ہوتی ہو ٹھیک ہے ڈیلی تو thank you